اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال قواتین نظرات آج منی تھیٹر پہ جو رونک ہم نے برپا کر رکھی ہے اس کے لیے ایک تھوڑی سی تعرفی سپیچ مجھے دینی پڑے گی ہمارے ساتھ یہ کچھ لوگ موجود ہیں جو بظاہر نابینہ لگتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ ہمارے منی تھیٹر کی زینت بن چکے ہیں مختلف ایشوز مختلف موضوعات پر یہ اپنے مطالبات اپنے گریونسز وہ پیش کرتے رہتے ہیں یہ ایکچولی نابینہ ہے نہیں یہ علامتی نابینہ ہے اس لیے کہ ان کی آنکھوں پر نہیں بلکہ عقل پر پردہ پڑا ہو گا ہے یہ پچھلے تہتر سال سے ایک سے ایک وحیاتی برداشت کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کا خود حصہ بن چکے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں ملک ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا یہ ہر طرح کی قانون شکنی خود کرتے ہیں اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے لیول کا یورپ کے لیول کا ملک کیوں نہیں بن رہا جھوٹ بولنے میں ہم ید طولہ رکھتے ہیں بات بات پر دھینگا مشتی پر ہم اتر آتے ہیں تبہم پرستی ہمارا شعار بن چکی ہے جہالت کو اگر کسی ایک قوم کا سمبل بنایا جا سکتا تو بدنصیبی ہماری کہ وہ ہم ہوتے ہیں ہٹ دھرمی ایک چیز کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ غلط ہے ہم بارہا کرتے ہیں اور اس پر مسر رہتے ہیں ٹیکس ہم چوری کرتے ہیں بجلی ہم چوری کرتے ہیں پانی ہم چوری کرتے ہیں اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ حکومت ہمیں کارپٹڈ روڈز دے گی بہترین سکولز اینڈ کالجز دے گی ہیلتھ فسیلٹیز دے گی یہ سارا کچھ دو طرفہ ٹریفک ہے یہ ونوے ٹریفک نہیں ہوتا ہے ایک ہاتھ سے آپ دیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے لیتے ہیں لیکن یہ بات پچھلے تہتر سال سے انہیں کسی نے نہ سمجھائی ہے اور نہ مجھے لگتا ہے کبھی انہیں سمجھ آنی ہے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں دو ہاؤس وائپس ان کو شکایت ہے بچوں سے متعلق کہ جی بچوں کا سکول کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے بچوں کا نصاب ادھر اس طرح کا ہے ادھر اس طرح کا ہے ساتھ ایک بھائی صاحب کھڑے ہیں یہ لال شیٹ والے ہیں جی لال شیٹ والے ہیں سلام علیکم سر والے کے اسلام ابھی آرہو میں تمہیں طرف ساڑے گل حکومت تک پچھا جوانا ساڑے تکے گزر رہی ہے تو اڈی گل پتہ نہیں پہنچ نہیں میری تینمی ریدی تنخواہ دے تو اڈی میرے بننی ہے یہ خوشی پلچن لائن جائیتا ہے لینہ اس لگے انہیں ساری دیوار لاکھ جائیتا ہے چیاں کو بندیاں دے کے پلچن آہ میں ٹائم ختم ہو گیا کرے کی بندہ او چاچا اپنے آپ نو خورک تو میں نو خورکی جان دے کہیں آپ پہ نہیں بات کر رہے ہیں ٹینشن نہیں لینی آپ پہ نہیں ہو رہی یہ بات چھدے رہو چھدے رہو تاں جو کو مسلوکوں نے اچھا بیٹھا ہوں نو بابا اچھا کیا مسلے دو حالا اے پتہ نہیں کو پچھے پیڑے ویچنالا پھرنے ہے اچھا اے نو اک گال سمجھاؤ جی اپنے اپنے یہاں گلنہ کرنے ہی ہے نا تے جا کے کریں دسو آفتاب صاحب تسی کی کہہ رہے سو آفتاب صاحب ادھر ہیں بھائی یار جتر وینے گلن دا جواب دین مجھے یاد ہی نہیں میں نے کیا بات کر رہے ہیں میں نے لال شلٹل تو گالی شروع ہوئی ساڈیتہ کانیشی آپ اچھے ہی بول پہ ہیں اے ہور تک سانو صرف کھورا کو بچیجے اچھا جی جب تک میں اجازت نہیں دوں گا کوئی نہیں بولے گا ٹھیک ہے سر نہیں بول دے آفتاب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ خوتین و حضرات جمی میوزیم سے آئے حسن نصار صاحب بھی موجود ہیں وہ بھی کڑ رہے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے اور ان کے ساتھ ایک ویروکرٹ بیٹھے ہیں جو ایکچول ریگولیٹر تھے لیکن کر کچھ نہیں رہے ہیں جی حسن بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے بات بڑی ساتھ ہے آفتاب میں نے تم سے کتنی بار کھا ہے یہ قوم قوم نہیں ہے ایک حجوم ہے ہاں جی ہے تو حجوم دیکھیں ابھی کیا کر رہے تھے مچھلی منڈی بنی ہوئی تھی اوہ شرم کرو ہم تمہارے حقوق کے لیے بات کرنے لگے ہیں تمہارے مسائل ڈسکس کرنے لگے ہیں اور تم اس قدر بھگدر زدہ قوم بھائی کی بھگدر زدہ تا سونا کی بھگدر زدہ اچھا آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ یار چھوپ رہے ہو پائن بڑی کابل ہے گئے بڑے اچھیاں کرنا کر دے پائن کو یہاں نہیں ہے گئے بڑی بڑی دنیاں گئے پائن اچھا جی یہ وی لاغر ہے اور اس کو اتراز یہ ہے کہ یہ جب لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے تو ایف آئی اے اس سے پچھ پرتیت شروع کر دیتی ہے ایف آئی اے کا سائبر ونگ بہت فعال ہے بہت ایکٹیو ہے وہ ان جیسے جہلا کو ان جیسے جھوٹوں کو بے توقعوں کو چیک کرنے میں بہت فعال ہوتا جا رہا ہے تو اسے اتراز یہ ہے دوسری طرف چلتے ہیں یہ جو اینک والے بزرگ ہیں جو وہ پینشن کی شکایت کرتے ہیں یہ ساتھ جو ہے ان کا اپنا ایک ڈھابا تھا ڈھابا نمہ ہوتل یہ جو سر پہ جن کے پٹی بندی ہوئے تو پچھلے ڈیڑھ سال سے ڈھابا آلموسٹ بند ہے ساتھ موجود ہے یہ اینک والے بھائی صاحب جی کونسلر جوید کونسلر ہاں جی جوید کونسلر ہیں بہال ہو گئے ہیں پیدا تھب بوتے ملنی تھے سانو یہ سندھی کون ہے بھائی صاحب ذرا اپنا تعرف کروائیں ساہی میں ساست بھی کرتا ہوں چھوٹا بوٹا کاروبار بھی کرتا ہوں ساہی کا نمائدہ بھی ہوں ساہی کون سندھ میں ایک کی ساہی ہے ساہی کون سا ساہی پاہ جی نے پی ڈی ایم دی منجی ٹھوکی اور کڑا سائیں اچھا یہ واقعی وی لاؤگر ہے بھائی ہاں جی یہ تسیز انویزی لہ رہے ہو ہے مہین پاس سنیں آپ یہ بابے کو پیچھے نہیں کر سکتے یہ پاس کڑے ہو کے کھڑکی جا رہا ہے بابا جی آپ کو خانش پڑی ہوئی ہے نہیں جی ہمیں عادت پائی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے سرکاری ملازم آئے گا تھا نا یہ ساتھ سے اس کا کیا مطلب ہے سرکاری ملازم سرکاری ملازم اور کردہ گی بھرکان تو علاوہ اچھا بابے جی آپ اس طرف چلے جائیں ایس پاس علاو جی نہیں نہیں ادھر دوسری طرف پاہ جان تسی منہوں نے پوچھا میں نہ ہویا کی یہ ایک ایک کر کے بتائیں ایک سیاسی شخصیتیں خلاف میں ویلوگ بنا ہے پاہ جی میں سارا سچ بیان کی تھا انہیں ایف آئی انہوں نے ترکاز دیتی بس وہ آئین انہوں نے وقت پا جڑیا اس لیے کہ تم نے غلط بیانی کی ہوگی پاہ جی ایک کبھی غلط بیانی ثابت نہیں ہو سکتی تو بس پھر گبرات ہے کیوں پیس کرو پاہی تیری مہر مانی تو جو مردی کرلا تین میندی ترخواہ میری دے 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 میرے چھوڑے چھوڑے بچے نے تنہوں خدا آواز تاہی پر آبا خدا آواز تاہی بابا میں نے تو آپ کی آواز ہی پہلی دفعہ سنی ہے پتہ نہیں آپ کون ہو اچھا سوری ہے تو کچھ چانڈیوں صاحب لگ رہے نے جو بھی یہ ساڑی گلت ہے گوھر کرو کون ساڑی گلت سنیں گا یہ دونوں کون ہے بھئی جو چانڈیوں صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سر ہے دومی ملازم ہے گینے میرے تاپائی چکے آگے ہیں میں کتھوں ترہاں دینی ہے سر جی دیکھو تسی سارے ہیں دیئے گلنہ سوڑ رہے ہو سارے ہیں دیئے ٹینشن آؤ پرابلم ہا حل کر رہے ہیں پیسے لا کے گلیاں پکیاں کرائی ہیں پلے ہوں تو یوں کہہ رہے ہو جیسے تمہارے ذاتی پیسے دیں سار جی جیڑے سانو ایلوکیٹ ہو جن دے ہو سارے ذاتی ہوں دے نے یہ کچھ کرتے رہے ہیں یہ لوگ سار جی ہوتے پلا ہوئے میں اپنے آٹھ داس نشائی رکھے جیڑے رہاں تنو گٹ رہاں دے ٹکن چکلے آن دے سرے میں پھولاں دے نال پھیتے نال کٹ کے تو ہی ٹکڑ فیر واپس گٹ رہاں تے رہاں اے پھولاں دے ہار پاک اے گٹر دے اُتھر ٹکڑ رہاں رہاں دا ایڈا پیڑا لگ رہاں دا بھاجی آپ تاب صاحب تانو پتا ہے اے اے ایم پی اے 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 سارے نال سارے کازے نے کدھی کس نے او بھائی ادھر آؤ ادھر ادھر واپس او کتھے اگئے ہو سامنے نہیں اگئے واپس موڑا واپس جا اے پاگلا آئی تر بیٹھے نہیں ہے تر اے دانے ہوئے ہوئے پاہی چاہو میں نے ما رہا ہے یہ ہوئے دیکھیں خواتین کی طرف ہم جاہ نہیں پا رہے اس قدر ڈساورگینائزڈ قوم ہیں نا یاد ان میں سے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو ان کو گائیڈ کر سکے انہیں سیدھا کر سکے کیوں یہ کسی کی بات برداشت ہی نہیں کرتے سنتے ہی نہیں ہیں آپ مجھے ایک موقع دیں گز کی طرح سیدھا کر دوں میں اچھا جی اب آپ کو ارگنائز کریں گی یہ خاتون آئیے کیونکہ انہیں نظر آتا ہے آپ کو نظر نہیں آتا ان کو نظر آتا ہے جان بوجھ کے دیکھنا نہیں چاہتے یہ اچھا آپ بھی کھڑے رہے ہیں اور یہ سوٹی والے بھائی صاحب بھی کھڑے ہو جائیں باقی سارے پیچھے بیٹھ جائیں جا کے تاکہ ایک ایک کر کے ہم سب سے بات کر سکیں پیچھے ہو جاؤ واپس واپس کھبے ہونا پیچھے بیٹھا رہا ہے پیچھے پیچھے اس نے کہا اوہ اے کیا کھول کر رہو جا رہو سائی حلو آس آتے پہن سائی زور سے بولیں تھوڑا اے دو میرا فون نہیں چھوڑا رہو تمہارے باپ کا فون ہے سائی بابا کال پہ ہے سائی کال پہ ہے سیز یا لڑو نا لابی جانا جی اتھے جائے کتے ہیں صحیح ہاں تو کچھلا کتے دن گئے ہیں ہلو ہاں جی وہ مصروف ہیں یہ فون ان کا ہے ان کا فون گر گیا تھا ہمارے پاس ہے ہماری کسٹڈی میں ہے بابا آپ کے پاس فون آیا کیسے آپ تو بیٹھے ہیں میں وہاں پہ اوپ آئیے اس پائیدے بڑے لمبے آتنے میں تو انہوں بڑی باری کیا ادھا خیال رکھا کرو اچھا پیچھے پیچھے ہو جائے سارے اچھا جی آپ اپنا مسئلہ بیان کریں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جی ایڈوکیشن نہیں پوری ہو رہی اتنی مشکل سے کم آگے تو پیسے لے کے آ رہے ہیں فیسیں لے جا رہے ہیں آن لائن کلاسز کا جھانسہ دیا ہے چار سال کی میری چھوٹی بچی ہے چار سال کی بچی کو آن لائن کیا پڑھیں گی جس کو تو ہم پینسل پکڑنا سکھاتے ہیں صرف فیس لینے کے بہانے ہیں فیس کی پرسنٹیجیں کام کر دیں پوری پوری فیس لیے جا رہے ہیں سکول والے یہ فیس والا معاملہ ان کا ٹھیک ہے یہ ایک جنون پرابلم ہے گورنمنٹ اگر موجود ہے زندہ ہے اور اپنے آپ کو ریگولیٹر کہتی ہے تو کم از کم اتنا ضرور کرے کہ پچھلے ڈیرھ سال سے جو فیس لی گئی ہیں ان کے اوپر سٹریٹ اوے کٹ لگائے سکسٹی پرسنٹ کی سکسٹی پرسنٹ کٹ پہلی فرصت میں پیرنٹس تک پہنچنے چاہیے کہ جی یہ پیسے ہم نے آپ سے زائد وصول کیے ہیں چلیں اگر نقصان بھی ہو رہا ہے نا تو شیرنگ میں آ جائیں گورنمنٹ کے ساتھ تھوڑا سا سبسیڈائز گورنمنٹ کر دے گی باقی آپ شیر کریں تھوڑا پیسہ کمارے ہیں اوپر سے جی مہنگائی کتنی ہو گئی ہے روز سر پہ کھڑے ہوئے ہیں نہیں مہنگائی تو واقعی بے پناہ ہے آپ کو کیلے کی قیمت پتا چلی ہے جی ستر روپے بہترین کیلہ ہوا کرتا تھا جی اب وہ ایک سو ستر ایک سو سی ہے اور ابھی رمضان میں چند دن پڑے ہیں یہ تو آپ نے دے دی اطلاع اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے اب میں آپ کی خاطر واپس ستر روپے پہ لے ہوں کیلے میں نہیں لاسکتا لیکن اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں وہ کیسے آپ کیلہ نہ کھائیں کس نے کہا ہے کہ شرعی طور پہ اسن افطاری کیلے والی ہے یعنی آپ نے بھی عوام سے ہاتھ اٹھا لیا ہے نہیں جی نہیں آپ وہ چیز استعمال ہی نہ کریں جو انہوں نے مہنگی کر دی آپ کے کہنے پہ ہم سارے فروٹ سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں پیاز بتا دیں لسن بتا دیں ہنڈی بنا نہ چھوڑ دیں گھر میں کم کریں آپ یقین کیجئے آپ کا اس وقت مقابلہ اس ڈکیت چور راکشس جیب تراشتے ہیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا پیسہ آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے چھینتا ہے بڑک مارتا ہے آپ کو گھل ہی دیتا ہے کہ کر لو جو کرنا ہے میں حیران ہوں کہ آپ کی غیرت جاگتی کیوں نہیں ہے پہنٹا ہے نوہ خدا رواز نے تو اینا دی گال ماننا ہے ہون اے جو پاہ انہوں نے کہا نا فروٹ دی پلے کچوریاں سموسے جو جو بھی انہوں نے کہا ہے کسے انہوں نے کیوں گھر لاشا ہے تھے سوٹے کے سارے اللہ رواز نے تو اپنے بچیاں رو کچھ نہ کھوائی ہے اے سواری اے ساہین تھرڈ کلاس مان ہوا مجھے پسلن میں چلتا ہی تھا ہی مجھے پسلی بھگی پہ اسی کرو اپنیاں پریشانیاں لے گیا ایسی نامیں مولا ہے اسپائینے اور کی کی سناتا ہے نہیں تھک کے بہنے ہیں میری گالتیں بچے رہ گی تمہاری کیا بات یہ بلدیاتی مسائل جی جناب جناب حکم کریں وہ واقعی بات بیچ میں رہ گی میں یہ پوچھنا چاہنا جی جن نے بھی ایم پی اے نے بلدیاتی داریاں کو لوگ کیوں انہا گصہ کرتے ہیں کیوں سڑ دے نے ان کے مسائل ہیں ان کا کلیش آف انٹرسٹ ہوتا ہے جعوید اسلام صاحب آپ بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اس ملک میں الیکٹڈ لوگوں کے لیے سب سے بڑی اٹریکشن جو ہے وہ فنڈز ہیں ایم پی اے کیا اور کانسٹر کیا یہ فنڈز کے نام پہ مرتے ہیں او سار جی اے فنڈز ہون گئے تے سڑکاں بڑن گیاں نالیاں پکیاں ہون گیاں گلیاں پکیاں ہون گیاں پکی گلیوں کا بھی سن لیں جی ہوتا یہ ہے کہ اچھی خاصی سڑک ہوتی ہے اچھی خاصی روڈ ہوتی ہے لیکن یہ صرف کمیشن کھانے کے لیے پیسے کھانے کے لیے اس کو دوبارہ ریڈو کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں توڑوا دیتے ہیں کہ جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو اے تے ظلم پھر ہوندہ رہے گا جی کیونکہ کمیشن بھی تے کمانا ہوندہ ہے نا یہ کمیشن ہے اصل چیز جو تمہیں ٹک نے نہیں دے رہی یہ دیکھیں کتنا ظلم کرتا ہے ایم پی اے ایم اے نے کہ وہ اپنا سٹیٹس نہیں چلی آتا اپنے آپ کو موری ممبر بنا دیتا ہے موری ممبر یہ ہے یہ جی موری ممبر کیوں کہندے نا جی تمہیں پتا ہونا چاہیے موری ممبر تم ہو کہ میں مجھ سے پوچھ رہے ہوں یہ جو نالیاں ہوتی ہیں نا گھروں سے نالی نکل رہی ہے جو اس کو موری کہا کرتے ہیں موری بڑی کر دیں چھوٹی کر دیں نئی بنا دیں تو تھوڑا سا چند ہزار روپوں کا بجٹ ہوا کرتا تھا اب کیا کرتے ہیں کروڑوں روپے ایک گلی کے اوپر لگا دیتے ہیں ایک گلی اور ظلم در ظلم پتہ کیا ہے کہ اسے توڑنے کا تردد بھی نہیں کرتے کہ کہیں بجٹ لیپس نہ ہو جائے حکومت چینج نہ ہو جائے کام کریں اپنے بلز پیش کریں جنہوں نے اپنا حصہ لینا ہے وہ حصہ کاٹیں وہ جو بیٹھے ہیں بھائی جان نہیں ویسے آپ الزام لگا رہے ہیں میرے پہ کیا آپ انکار کرتے ہیں کہ ایک پرسنٹیج ہوتی ہے وہ دیئے بغیر آپ بل نہیں اپروف کروا سکتے ہیں کروا سکتے ہیں بھلا یہ بات ٹھیک ہے آپ کی اور ایک دلچسپ شرمناک بلکہ لرزہ خیز بات غور کیجئے کہ گھروں کی انٹرنس اتنی نیچی کیوں رہ جاتی ہے اور سامنے تے در تے در تے گلی بن رہی ہوتی ہے پکی ہو رہی ہوتی ہے کیا بجائے ہاں جی بارش ہوتی تو سارا پانی گھر کے اندر آ جاتا ہے ہمارا تو اپنا گھر کا یہی آل ہے دو فٹ گھر نیچے چلا گیا گلی اوپر ہو گئی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین نیچے جا رہی ہے اور گھر اپنے وزن سے بہت نیچے ایک دن امپلوڈ کر جائے گا ایسا نہیں ہے گھر وہی کا وہی ہے ان بدبخت حرام خوروں کی وجہ سے یہ تغیرات رونما ہوتے ہیں کہ ایک لیئر بچی اس کو توڑا بھی نہیں اس کے اوپر پھر اس کے اوپر تو فرق دو فٹ ڈیڑھ فٹ کا پڑے کے نہ پڑے میں نے سنا تھا کہ ایک نیا آرٹسٹ آیا بڑا وہ کدھر ہے میرے گی لیڈی گال کر رہی میری گال سون پائی کانسلر ہے میری گال سون ساڈی پاکستان دی اوام نلو کے چنگی اوام ہی نہیں گی صحیح کہ رہے ہیں پچھو گڑی مار کے کہن دیا یعنی ہو یہاں اچھا میری گال سون پچھے بیٹھے ہیں تنو انتاظہ آیا کہ تک کر کے بیٹھے ہیں کیڑے انہیں دے تروکڑا خلوو سا اے 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 کھو نے اے 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 ایک کمنٹر ہے میری جیوز ازار پیا سی او جا ہاں صحیحہ دیکھ پیا ہے کتے اے کمنٹر دیا اے пригللik ہزار پیا دےو ہزار پیا تنو کے لگے دیو ہزار پیا کتے ہو اے اچھا ہزار پیا دےو اچھا ہزار پیا کتے ہیں اہیا کتے ہیں ا� اے مل گیا مل گیا میرا ازار پیا ایک قیدنا ازراد تو لیتے ایک بریک ہر ساتھ سی ہزار پی آکتے ہیں ہزار پی آکتے ہیں جی اکاشا قبر ہے کہ سونے کے ذرات سے تیار دنیا کا مہنگا ترین سینڈوچ سوشل میڈیا پر وائرل پوچھیں کہاں کا واقع ہے یہ شکاگو کا واقع ہے تو سر اس کی قیمت کیا ہوگی ساڑھے تین سو سے چار سو ڈالرز اور سر اس کو کسی نے کھایا ہے بڑے زوک و شوک سے کھایا جاتا ہے ایک دن پہلے آپ کو آرڈر کرنا پڑتا ہے یہ پی بی اینڈ جے یہ نام ہے اس کا ریسٹورانٹ کا پینٹ بٹر اینڈ جیم اس میں مکسٹ ہوتا ہے اور اس میں سونے کا وہ جو برادہ ہے وہ ڈالا جاتا ہے پینٹ بٹر اور جیم ہی رہنے دیتے ہیں اس بھی بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے پانچ ڈالرز کا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بہت زیادہ بتا رہا ہوں پینٹ بٹر دھکے کھاتا ہے اور جیم پانچ ڈالرز میں یہ اچھی بریڈ کے ساتھ پیکنگ میں آپ کو مل سکتا ہے چھوٹے سائز کا سینڈوچ لیکن یہ پاکستانی روپے پتا کتنے ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار روپوں کا ایک سینڈوچ ہے ویسے لاس ویگس میں بھی جو اچھے کسینوز ہیں وہاں پہ ایک برگر ہے وہ ایک فلیور برگر ہے ایف ایل ایو آر یہ پانچ ہزار ڈالرز کا ہے کیوں سر اس میں کوئی پلیٹنم کا برادہ ہے اس میں کسی چیز کا برادہ نہیں ہے وہ عام سمپل پیٹی میونیز بیف اور ہاں پکلز بھی موسٹ پرابیبلی صرف کور چارجز کے لیے ہے لیکن سر پھر بھی پانچ ہزار ڈالر یہ ویگس کے کسینوز ہیں جہاں پہ آپ کو کمپلیمنٹری چپس دیتے ہیں کہ کھیلیے یہ لیں پانچ ہزار ڈالرز لے لیں ہم سے اگر آپ جیت گئے تو واپس کر دیجئے گا ویڈ پروفٹ نہ جیتے تو آپ کی اور ہماری قسمت ایک بات میں سمجھا نہیں چپس تو کھانے والی ہوتی ہے اس سے کیسے جتایا جاتا ہے تو سینوں میں تو پیسے لے کے جاتے ہیں وہ جس سکھے سے نہیں ہوتے گول گول جن سے گیمبلنگ کرتے ہیں سٹیکس لگاتے ہیں اس کھانے میں رکھ دیئے وہ چپس کہلاتے ہیں نالنگ ریزے ایک سونی جو کڑی بھی ہوتی ہے کوئی آلوان دی چپس لیا گیا کہنا میں نے کھڑا میں نے نہیں پاتا میں نے اکھلا آہ 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 میں نے کھڑا پانو پلاو کہ ڈی مہنگی ٹیپل ہو دی سجیو دی انہیں کیوں نہ لبڑی آلوان دی چپس ہوتی رہا دی سارے سینڈویچ اچھ ہے کی سونے تو علاوہ اس میں پینٹ بٹر ہے جیم ہے پھر اس میں کشمش کے بیج ہے پڑے خاص انتہائی مہنگی کوالیٹی کی پھر اس میں شہد ہے اور شہد کونسا منوکہ اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کی لا تعداد نعمتوں میں ایک شہد بھی ہے جی بے شہد بے شہد انسان جب دنیا میں آتا ہے تو پہلی غزا کے طور پہ گھٹی نہیں دیتے تمہارے ہاں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ شہد کی گھٹی دیتے گھٹی سے مجھے یاد آیا اپنی گھٹی کا تذکرہ بات کرنا اور میرے نانا جی گاڑ تھے انہوں نے اپنے آتھوں سے تازہ شہد جو چھوٹا تھا نا وہ لے کے آئے تھے جسے میں انہوں نے دیکھیا پھر انہوں نے گھن لے کے لئے فہر با رہے تھا شہد رہے ہیں آپ پیتا رہے ہیں کہ آہا گولد ہے استعمال کے اور ریسٹرن بھی کرتا ہے ایک بڑا مشہور ہے النسرت سٹیک ہاؤس یہ کھاں بے شہد دبائی اور میامی وہاں بھی 24 کرت گولد استعمال ہوتا ہے کھانوں میں میں کہا سر ان کے پاس یہ سنا وافر ہے ہاہ تستی چیز کو ہی بتائیں کھانے کی آپ سبز دھنیا لیں اس میں ٹماٹر ڈالیں بڑی بڑی دیسی چار پانچ سبز مرچیں ڈالیں اور ایک لا جواب سی چٹنی بنائیں اس کی سر اس میں اگر آپ لیسن ایڈ کر دیں تو اضافی لیسن ایڈیشنل بیوٹی اور پلکے کے ساتھ کھائیں پلکے کے اوپر رکھ کے ایک نوالے میں ہی سارا چٹ کر دیں جس کے اوپر آپ کے زیادہ بیس روپے لگیں گے پراتھا تو پھر کیٹگری چینج ہوگی نا پراتھا پارٹی کرو کسی دن اور ایک طرح کا پراتھا نہیں پراتھا ویسے نمبر ون ہمیشہ روزے اول سے علو کا پراتھا اور جو سائیڈوں پہ تھوڑا تھوڑا علو بھی جھانک رہا ہو جو سرخ ہو چکا ہو وہ کرسپی ہو چکا ہو براؤنش ہو چکا ہو اور اس کو آپ اس دہی کے ساتھ کھائیں جس کے اوپر بڑی دبیست ہے بلائی کی مینت بہت ہے ساتھ ایک چنگیر میں کیمے والے پراتھے بھی پڑھیں سبحان اللہ سر روزی کی نشانی ہے بیسٹ چونکہ کیمہ سٹفٹ ہوتا ہے بہت زیادہ آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے اٹھائیں گے آپ کے ہاتھ میں وہی حصہ آئے گا جس کو آپ نے ہاتھ ڈالا ہے وہ اتنا خستہ ہوتا ہے اچھا تھا نم پتا ہے شوہ دے انڈ تے ساں نم مارندہ پروگرام توتینہ حضرات بلٹیک اپ بریک سٹے ویڈا ویلکم بیک توتینہ حضرات آج ہم ایک خصوصی سیگمنٹ پیش کرنے جا رہے ہیں اس سیگمنٹ کا مقصد زفری خان کو فارملی خوش آمدید کہنا ان کے تاثرات حاصل کرنا اور اپنے کولیگز کے ساتھ ان کی انٹریکشن کو سینٹر سٹیج پر فلم کرنا ہے تو بغیر کسی تعرف کے تمہید کے ہم زفری خان کی طرف جاتے ہیں جناب خان صاحب بہت بہت شکریہ ہماری ٹیم کو جوائن کرنے کا کیسا لگا اس ٹیم میں آنا آفتہ بھائی مجھے بہت زیادہ اچھا لگا ہے اور میں آپ کا اور پوری ٹیم کا اور جتنے بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ دو چار جو میں نے اپیسوٹ کیے ہیں ان میں انہوں نے میرے ساتھ بڑا پیار کیا ہے بڑی عزت دی ہے آپ یقین کریں میں ساری زندگی آپ کے شعور میں آنے کے لیے ڈرتا ہی رہا ہوں اگر مجھے پتا ہوتا نا قسم سے کہ یہ اتنا مزے کا اتنا پیار اور اتنی رسپیکٹ میں نے جو موت وائبریشن سنی تھی ان کے بارے میں یا بیٹ بائٹ سنی ہوئی تھی قسم سے وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ دھلکے رہ گئی ہیں یہ کون ہے ہمارے بارے میں یہ موت وائبریشن یہ کس نے ہمیں ڈرتی وائبریشن پہ لگایا ہوگا سر 75% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا تک نہیں اچھا یہ دی اردو ٹھیک ہی نہیں تو انگلیش بھی نال بولا لگا آپ اپنی بات پہ قائم رہیں اور انگلیش بھی بولا کریں آپ ان کے کہنے پہ نہ جائیں اور جنہا کھجاہ سکنا کھجاہ سکنا تمہارا سے بولے آپ نہیں نہیں ان کی بات کی سمجھ آگیا ہے کہ لوگ زیادہ تر میرے بارے میں زیادہ تر آپ کے بارے میں جانتے بھی نہیں آپ سے ملے بھی نہیں لیکن نیگٹیو بات ضرور کریں اگر مجھے پتہ چلتا کہ یہ واقعی ایک فیملی کا کام ہے اور یہ اتنا پیار اور اتنا عزت ہے تو قسم خداگی میں بڑے سال پہلے خود ہی آگیا ہوتا ہے گبول میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایزا کلیگ آپ نے زفری خان کے ساتھ چونکہ کام نہیں کیا ہوا بالکل ایسا ہی ہے تو کیسا پایا بہت اچھا سر جب پہلے دن آئے ہم بیٹھے تو میں نے ذرا کمفرٹ زون دینے کے لیے میں پاس بیٹھ گیا میرے علاوہ باقی بھی بیٹھے تو بجائے اس کے کہ مجھے کچھ سمجھانا پڑتا کہ محول میں کیسے رچنا ہے obviously یہاں پہ جو کام ہوتا ہے اس پورے پرمیسز میں ایسا کہیں کام نہیں ہوتا professional ہے نا کہ طریقہ کار یہ ہے absolutely auto scripting کی بات میں اکثر کرتا ہوں which is very unusual autopilot جو ہے وہ سنتے ہیں auto scripting واقعی یہ اللہ کی عطا ہے اور میری جو بہت بڑی اب تک ناکامی ہے وہ یہ کہ میں اپنا جانشین جیسے پانچ سال پہلے کہا کرتا تھا نہیں پیدا کر سکا اب تک وہی صورتحال ہے یہ show ہے ہی ایسا کہ اگر آپ auto scripting نہیں کریں گے صرف ایک پلندہ کاغذوں کا تھما دیں گے کہ جی یہ آپ کا script ہے تو پھر تو وہ ڈراما ہوگا ڈراما نہیں کرنا آپ نے talk show کرنا ہے reality show کرنا ہے آپ کی دی ہوئی بات کو وہ تھوڑا سا fine tune کیا جا سکتا ہے یا پھر اثر نو نئی بات دی جا سکتی ہے اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی comedy عطا کر دیتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا آپ کسی کو بتائیں کہ یہ line آفتاب صاحب نے دی ہے وہ شرط لگانے کو تیار ہوں گے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے نہیں صرف وہ شرط نہیں لگاتے انہیں پتہ ہے کہ یہ یہی سے آتی ہے نہیں اب تو میں اچھا خاص ایکسپوز ہو گیا ہوں اکبالی بیان بڑی دفعہ دے چکا ہوں گی انہیں یہی ولا کے بیدیو رہ گیا باقی سارا تُوسی schwاضن پتہ چلا گیا کہ تُوسی بھی پر سادھ ihre ڈائی میں بہت US کرتا ہوں لیکن یہ پر نہیں کرتا ویسا کرتے جب کیمرے بند ہوتے چھوارا چیزی کرتے ہیں میں قسم چکڑنا ہوں تہارا ہے پاجی کہ اسم جننے تے خانسا بیٹھیں سب تو اچھا توسی کرو گے پرنہ ہی کھائی پاک لگے اسے جڑا ہی نہیں کر دے میں کوئی اس نہیں کر سکتا وہ میں نقل کرتا ہوں نہیں آپ حصل کرتے اس تو بہتر کوئی نہیں دا سکتا سر ویسے آپ کو راگ راگ نہیں کوئی بڑا پتا ہے یہ میئے ہیں میئے ٹوٹی والے میئے میرے خاندان میں بڑے بڑے بازاوک لوگ تھے میرے کزنز جب میں بہت چھوٹا تھا ہارمونیم جانا بینجو بینجو کا کام کیا کرتے تھے زندگی کا پہلا ہٹ ڈراما کون سا تھا ٹائم پاس ٹائم پاس اس میں کون کون تھے آپ کے کلیگز اللہ بکشے امان اللہ صاحب تھے اللہ بکشے ببو برال صاحب تھے اللہ بکشے تارک ٹیڈی ساری ساری میرا کماری تارک ٹیڈی صاحب تھے اوہ ڈراما ہاف ٹیم ہویا تھے سارا ہال محفل دے بار آگیا سی لوگ بوئے توڑ رہے سن حال آرہے سن اس مونڈے نو صرف ایک باری باہر بلاو آپ اتنے کیوٹ تھے ایج نو باہر آیا تے باہر بابی بابی مر نالے ہوئے انو بے کے خوشو گئے ہیں اجا جی موسٹ فیوریٹ آپ کا کون تھا ایکٹ مستانہ صاحب باہ 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 مستانہ صاحب اچھا زفری صاحب نال ایک میں سوال کرنا چاہنا سار جی دویں کرو اے اینا دے استاد دا کی نام ہے میرے استاد دا نام ہے بابر پٹولا بابر پٹولا جی اچھا اوہ مطلب ڈراما نہیں کر دیو سٹینڈ اپ کمیڈین اچھا اور ببو برال صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے شگیر تھے مریمہ اور ببو برال صاحب دونوں تو ہیں لاہور کی جی لاہور کی ہیں حیات جی ہاں انہیں ہم سے ملوائیں وہ بھی ہمارے لیے سلسلہ فیض ثابتوں مچھا آپ کے بچے اس فیلڈ میں ہیں نہیں میرا جو چھوٹا بیٹا ہے نا فردین وہ نہایت انٹیلیجنٹ اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تھیٹرکل یا تھیٹر نہیں وہ جی وہ نیو یورک جانا چاہتا ہے پہلے پڑھے گا جی وہ پڑھے گا ابھی وہ ایف سی کالج میں پڑھ رہے ہیں آپ کے صاحب زیادے جانگیر جی 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 وہ وہ جو وہ خوری بہترین ہو یہ سر وہ آرہ و الس مثریٗ سر آرہ ٹوٹ وہ ایف رہے کار۳ آرہ اور آپ کے رانہ سے سنیولا کی جتنے بھی اپنے steps ہے آنگیano بے گاڈ میں یہ کہہ رہا ہون اور میں Romanian میں möieso happiestی ججلا اور جی وہ بھی وہ یعنی سوں جی بہترین وہایا کہتے ہیں جسلا بھے آپ sechs پہ بتاری اچھا جی زفری خان قویز وہاں اس پر انعام ہے اور اس میں زفری خان شامل نہیں ہے کیونکہ کوئی بھائید نہیں جتنا یہ کھوچل ہے یہ بتائی دے کہ جی اس کا جواب یہ ہے انعام کیا ہے پانچ سو باڈی کا استعمال کرتے ہوئے آزا کی شاعری ہے نا رکس موصوف آزا کی شاعری کومیڈی میں بھی کرتے ہیں تو ایک موو ان کی ایسی ہوتی ہے کرتے ہوئے پرفارم کرتے ہوئے جو خاصہ ہے زفری خان کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ سگنیچر ہے ان کا 500 انام ہے اپنا اپنا جواب جو ہے میں دیکھ نہیں رہا کیفی سونیا یہ درنا جو ہے ان کا لیا ڈالا گردہ نہیں لاتے ہیں وہ تو اس نے بھی کر دیا سونیاں روٹی نہیں کھون دے خیال لیجی ان کا یہ کہ یہ بھی بہت مشہور ہے سر یہ شولڈرز کو کچھ کرتے ہیں میں ارس کر دیتا ہوں آہ وہ پانچ سو آپ میں غور کر لیجے گا اپنی جیب چی پاؤنگ گئے ایلو وہ پانچ سو میں نے جیت لیا ہے ساہن ہے ساہن ہے اچھا دلچسپ بات یہ نہیں ہے آہا کہ اس کا جواب کیا ہوگا آہ جی دلچسپ بات یہ ہے کہ پانچ سو کیا تھے کیا تھے دلچسپ بات ہے 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 سر ہم نے باتیں صحیح بتائیں اب آپ چینج کرو گے باتیں صحیح بتائیں لیکن میرے سے بھی سن لیجے گا اور اس کا جد زفری خان کو بننے دے کہ یہ آج تک کسی نے نہیں کیا کہ ٹوم انڈ جیری میں جب اس نے بھاگنا ہوتا ہے یوں کر کے یوں بھاگ آہ 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 یہ آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا یہ زفری خان سیگنیچر صحیح کہہ رہے ہیں میں سٹیج بھی بور ڈراموں میں ایسے بھاگتا ٹائٹائشو کر لیا ہے پھر آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں میرے لیے بڑی سہولت ہوگی ہے مجھے تھوڑا سا وہ جو کوسٹن بیچ میں رہ گیا جو میں ایکسپیکٹ کرتا تھا مجھ سے کیا جائے گا وہ کسی حد تک دیکھا جائے تو مائرہ کی طرف سے آگیا ہے کہ مجھے کیا خدشات تھے زفری خان سے متعلق کہ زفری خان کو سمجھنے میں کوئی پرابلم نہ ہو جائے جیسے میں گلہ پھاڑتا ہوں دھاڑتا ہوں تو زفری خان یہ نہیں کہ زفری خان کے اوپر دھاڑوں گا یا گلہ پھاڑوں گا اس لیے کہ وہ ہماکتے وہ کرے گئے نہیں جو رنگیلہ صاحب تو یدے طولہ رکھتے ہیں تو زفری خان بہت فیسینیٹنگ کیریکٹر ہے بہت فل اف انرجی ہے میں نے اتنا زیادہ انرجیٹک سٹیج ادھاکار یہ ایسا ہے جیسا آج سے کوئی پچیس سال پہلے سوہیل احمد ہوا کرتا تھا آج اگر دیکھا جائے تو اسی طرح کی بھاگ دوڑ اسی طرح کا مطلب زفری خان سے کوئی بھاید نہیں کوئی مجھے کوئی بتائے نا چلتے چلتے بھاگتے بھاگتے دیوار پر چڑ جائے گا اور پھر اسی طرح اسی گو میں الٹا نیچے اتر آئے گا تو زفری کین ڈو ڈاٹ باندر ٹیپ تو بھی یہ تھے پاہ سر اس کے پیچھے بھی نا ایک چھوٹی سی وجہ ہے بہت سی مووی ہم سینما میں دیکھنے جاتے ہیں لوگ نا سیٹ کے اوپر اس طریقے سے نا ایسے فلم دیکھتے ہیں کئی لوگ ڈراما بھی ایسے دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے سلو چل رہا ہے سارا کچھ اس وجہ سے وہ اتنا ریلیکس ہوئے میں پانچ منٹ کے انٹری کروں دس منٹ کے انٹری کروں بیس منٹ کے انٹری کروں جب تک میں سیٹ پہ رہوں گا میں کہتا ہوں کہ آپ کبھی ویڈیو بنا لے نا ہال میں آپ کو پورے ہال میں کوئی بندہ ایسے بیٹھا نظر لے ایسے ایسے بیٹھا نظر لے اور ایک دوسرے کو بتاتے ہوں ہو گیا جی گلا گئی نالدے کو اوکی کہتا ہے نہیں ری ایکشن بڑا شاندار ہے میں یہ نہیں کہ اپنے موہ سے حریف کروں گا مطلب آپ پرانے بھی ڈرامے دیکھ لیں زفری خان کے سٹیج کے اوپر کام کرنے کے بعد یعنی کہ جگت کو ساتھ ایکٹنگ بھی دینی پڑی یہ سب آرٹس ہاں دو دینی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویک اجازت دیجئے لابزا نسل